امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کی فرمائش پہ آج میں بنا رہی ہوں اید سپیشل پائنپل کا میٹھا جو کہ بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ کی اید کو مزدار بنا دے گا اسلام علیکم میں ہوں سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پائنپل کا میٹھا بنا رہے ہیں آئیے انگریئنٹ کے طرف چلتے ہیں 35% میں نے ویپنگ کریم لی ہے پائنپل کا کنٹینر لی ہے جو کہ چھوٹے سمال سائز میں ہوتا ہے کنڈینس ملک لی ہے میں نے اب ہم اس کو مکس کریں گے ون کب میں نے فریش کم لی ہے ون کب کنڈینس ملک لی ہے میں نے دونوں کی سیم کانٹیٹی ہوگی ون کب میں نے پائنپل کی سمال پیس لی ہے یہ سب تینوں جو ہیں نا سیم کانٹیٹی کے میں ہوتا ہے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں دوسرے باول میں بیکنگ کی باول میں شپٹ کر رہی ہوں پہلے میں اس کو بگر ڈھککن کے پکاؤں گی اس کے بعد دس منٹ کے بعد پہ میں اس لیٹ کو میرے پاس لیٹ والا ہے تو میں اس کو لیٹ کو ڈھک دوں گی ٹو ایٹی پہ میں نے اس کو پری ہیٹ کیا تھا اور میرا دیکھیں ایک دو تین چار پانچ میں نے تھرٹ والی پہ لگا ہے اپنا ریک اب ہم کیریمن بنانے کے لیے پستے بادام اکھروٹ کو روست کریں گے پستے میں ڈال چکی ہوں اکھروٹ ہے موپھلی ہے اور کاجو ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے لوگ فلم پہ رکھاوا تھا اور میں پانچ منٹ تک پکا رہی ہوں تقریباً دس منٹ لگتے ہیں اس کو بھوننے میں اور اس کی دو ٹپ ہیں آپ اس کو جب ہلائیں گے تو اس میں سے کرسپی پنا کی آواز آئے گی ٹھیک ہے اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے ایک اچھی سا خوشبو آنے لگے گی تو یہ اس کا مطبع یہ دن ہو چکا ہے تھرڈ ون یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر فرائی پین ایسا ہو جس میں آپ کا نمکین کھانا نہ بنتا ہو یا مرچو والا نہ پکتا ہو تو وہ پہن لی گیا میں نے ون ان ہاف شگر لی دی اب میں اس کو ملٹ کروں گی اور اس میں وائٹ شگر یوز ہوتی ہے یا آپ گوڑو یوز کریں یا وائٹ شگر پرانچ شگر نہیں لی گا اس سے کڑواپن محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو بناتے ہیں کریمل کو جب تا میری شگر ملٹ ہو رہی ہے اب میں اپنا میٹھا چیک کر رہی ہوں اور اس پہ لٹ لگاؤں گی میڈیم فلیم ہے میرا اور میری دیکھیں دس منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اس کی یہ فارم آئی ہے یہ بلکل میلٹ ہو جائے گی پھر اس میں میں پہ بدا میٹ کروں گی دیکھیں اس کو مسلسل چلاتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ملٹ ہوتی جاتی ہے تو چپکتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے دیکھیں یہ ملٹ ہوئی ہے یہ چپک گئی اگر آپ نے اس کو ملایا نہیں ہلایا نہیں تو یہ جلنا شروع کر دے گی تو آپ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے مگر یہ جب آپ بنائیں گے تو بہت مسئے کا بنے گا اور دوسری چیز ہے یہ اچھا ساس کا فلیور آتا ہے مگر اس کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے دیکھیں یہ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ بلکل گلابی سا ہوس کا کلر ہو جائے گا جب میں اس میں بادام بستے ملاؤں گی مگر اب اس میں لمس تھوڑے سے رہتے ہیں تو آپ کو صرف یہ میں دکھانا چاہتی ہے کہ یہ دیکھیں سلو سلو ملٹ ہونا شروع جاتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب اس کنڈیشن میں آکے میں ٹیمپریچر لو کر دوں گی فلیم تاکہ یہ میری نیچے سے چپ گئے اور یہ تھوڑا سا بادامی کلر لے آئے دیکھیں اس کا بادامی کلر برکل زبدست سا ہو گیا ہے اب میں اس میں لوئی فلیم ہے میرا اور میں بادام پستے اڑال رہی ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو ایسی سالم سالم ڈال دی ہے تو یہ کیا ہوگا اس کو جمعنے کے بعد ہم سکو پسیں گے میرے نے سارے پستے بادام ڈال دی ہے اس کو میں ایک سے دو منٹ اور پکاؤں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں یہ گھیں لے 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 ہیں بٹر لے 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 اب یہ لوگ کہہ رہا ہوں گے کہ یہ پارشمنٹ پیپر جو ہے اس میں تو ایسی گریس ہوتی ہے مگر ہمارا کریمل چپک جاتا ہے تو ہمیں اس سے اس طرح بٹر لگانی ہوتی ہے یہ بٹر لگائیں یہ لگائیں تاکہ یہ آرام سے پورس سے ایسی لی نکل جائے سکنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو بالا ہے اس میں پھیلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سس گئے پر اچھا سکرمل بن جائے دس منٹ پہلے میں نے اس کو پکر ٹھکنگے پکایا تھا اور تیس سے پہلے میں نے اس کو دھککن دھککے پکایا ہے اب اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں دیکھیں کیسا بنا ہے دیکھیں یہ بلکل ڈن ہو گیا دیکھیں اس کے تھکنیس دیکھیں ابھی تھنڈا ہونے کے بعد اور اچھی سے تھکنیس آجائے گی اور خاص طور پر آپ خیال رکھئے گا تیمپریچر کا بڑا کام ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے تیمپریچر تیمپریچر سے اوپ رکھا یا اور ہائی رکھا تو یہ بلکل کھوئے جیسا بن جاتا ہے آپ کو کھوئے جیسا نہیں بنانا ہے آپ کو اس طرح کی کنڈیشن بنانا ہے تیمپریچر بلکل لو رکھنا ہے اب اپنے ہیٹنگ کے حساب سے دیکھ لی گا اور پھر آپ بنائیے گا میں نے میٹھا جو بنایا تھا وہ میں نے روم تیمپریچر پر رکھنے کے بعد دس منٹ لگے تھے اس کو اس کے بعد میں نے اس کو فریش میں رکھ دیے آدھا گھنٹا میں اس کو فریش میں رکھوں گی جب تب میں فریش فریم کو بیٹ کر رہی ہوں جو میری آدھی بچی تھی دیکھیں یہ میری اتنی بیٹ ہو گئی ہے میں ایک منٹ اور چلا ہوں گی دیکھیں اتنی گاڑی ہو گئی ہے میں ایک منٹ اور چلا رہی ہوں دیکھیں یہ فریش فریم میری بیٹ ہو گئی ہے کتنی گاڑی ہے اور یہ میرا پائنیپل کا میٹھا چھنڈا ہونے پر اتنا گھڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس میں ملا لوں گی یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں ایک پائنیپل کا کنٹینر ڈالا ہے اگر آپ کو دو ڈالنے تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے فلیور اور اچھا ہو جائے گا اور یہ ابھی فریش میں جانے کے بعد یہ جم جائے گا تو اور مزے کا لگے گا فریش میں ڈالنے ہیں ڈی فریزر میں نہیں دیکھیں یہ میرا کریمل بن چکا ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ بڑے بڑے میں نے پیس ڈالیں توڑ کے اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ اب میں اس کو پیسngیں گی تو یہ چنگ在69 میں آ جائیں گے دیکھیں یہ میں نے پیس لیا ہے اور یہ میں پیسنے جا رہی ہوں دیکھیں یہ میں نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں ایسی پیسنے میں آ گیا ہے اس کو کریمل بنا لیا ہے میں نے اچھا سا جاتے جاتے میں آپ کو ایک ٹیپ دیتی جاؤں اپنے اوین میں میٹھا بناینا ہے تو اگر آپ کے پاس اوین نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس لیول میں میں پانی گرم کیا ہے میرے پاس اس طرح کا سٹینٹ ہے میں نے اس کو یہ رکھا اور یہ اس میں میں نے مکسر ڈال کی اس کو رکھا اور ٹمپریچر میں نے ہائی رکھا باتا کیونکہ پانی بولد ہو جائے اب میں اس کو میڈیم پر رکھوں گی اور اس کے اوپر میٹھا دس منٹ پکنے کے بعد دس منٹ پکنے کے بعد میں ایسے پیو تھک دوں گی اور پتیلی کے تھککن لگ دوں گی اور 30 اس میں 35 منٹ لگے تھے اس میں آدھا گھنٹہ اور بڑھانے تو یہ سلو سلو پکتا رہتا ہے بلکل ویسے ہی میٹھا بنتا ہے جیسے اووین میں بنتا ہے دیکھیں میں نے اس کو اوورنائٹ میٹھے اپنا بنا کے رکھ دیا تھا اس کی سب سے مین ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اگر دعوت کرنی ہے تو دعوت تھے ایک دن پہلے رات کو بنا کے اس کو پریش میں رکھیں اور اس کی دیکھیں اس طرح کنڈیشن آتی ہے کتنا اچھا جما جما سا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کریمل اس وقت ڈالوں گی جب مجھے سرف کرنا ہوگا جیسے آپ کو کھانا کھلا دیا آپ نے میٹھا سرف کرنا ہے آپ نے کریمل اوپر رکھیں گے آئیے کریمل ڈالتے ہیں اگر آپ کو کریمل نہیں چاہیے تو آپ اس میں اکھروڈ بھونے اور اسی طرح اکھروڈ ڈال دیں دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے کریمل ڈالنے سے اور یہ بلکہ ڈیفرنٹ سی لک دیتا ہے کریمل ڈالنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ میرا پائنیپل کا میٹھا تیار ہو چکا ہے اس کی لک دیکھیں کتی خوبصورت ہے اور یہ صرف تین چیزوں پر ڈیپنٹڈ ہے پائنیپل، کرین اور کنڈینس ملک اس کو آپ بنائیں گے آپ دعوت میں رکھیں گے اور اس کو بہت پسند آئے گا اگر یہ آپ کو میٹھا پسند آتا ہے تو ضرور ہمیں بتائیے گا اللہ حافظ عید مبارک